اسلام علیکم عزیز طلباء و طالبات میں ہوں زبیر حفیث نہم جماعت کی ریاضی کے یونٹ 6 کے اس سبق میں ہم مشک 6.1 کا سوال دو جس کا چوتھا اور پانچوان جوز حل کریں گے اور مشک 6.1 کا سوال تین بھی حل کریں گے لہٰذا چلتے ہیں مائٹ بورٹ کی طرف مشک 6.1 سوال دو مدرجہ جملوں کا عادی عظم بزریا تجزی معلوم کریں سوال دو کا چوتھا جز چوتھے جز میں ہمیں دو مختلف قصیر اکمی جملے دیئے گئے ہیں جن کا عادی عظم معلوم کرنا ہے پہلا جملہ 18 ضرب ایکس کی قوت تین منفی نو ایکس کی قوت دو جمع آٹھ ایکس اور دوسرا جملہ چوبیس ضرب ایکس کی قوت دو منفی تین ایکس جمع دو عادی عظم معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے دونوں جملوں کی تجزی کریں گے پہلا جملہ اٹھارا ایکس کی قوت تین منفی نو ایکس کی قوت دو جمع آٹھ ایکس درز ایکس جملے میں سے ہم ایکس مشترک لے سکتے ہیں اگر ہم ایکس مشترک لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اٹھارا ایکس ضرب ایکس کی قوت دو منفی نو ایکس جمع آٹھ یہاں پہ ہم درز ایکس جملے کی تجزی کریں گے تجزی کے لئے درمیان والی رقم یعنی کہ منفی نو ایکس کو ہم توڑ کے لکھیں گے اٹھارا ایکس ویسے کا ویسے لکھا جائے گا ایکس کی قوت دو بھی ویسے کا ویسے جبکہ منفی نو ایکس کو ہم لکھ سکتے ہیں منفی آٹھ ایکس منفی ایکس اور جمع آٹھ ویسے کا ویسے اٹھارا ایکس ویسے کا ویسے پہلی دو رقموں سے ہم ایکس مشترک لے سکتے ہیں اگر ہم ایکس مشترک لیتے ہیں تو باقی رہ جائے گا ایکس منفی آٹھ اور دوسری دو رقموں سے ہم منفی مشترک لے سکتے ہیں منفی ایک مشترک لیتے ہیں تو باقی رہ جائے گا ایکس منفی آٹھ اٹھارہ ایکس ویسے کا ویسے جبکہ اگلی دونوں رقموں میں ایکس منفی آٹھ مشترک ہے ایکس منفی آٹھ مشترک لینے سے باقی رہ جائے گا ایکس منفی ایک یوں ہم نے پہلے جملے کو مختلف اجزاء ضربی کے حاصل ضرب میں دکھا دوسرا جملہ ہے چوبیس ضرب ایکس کی قوت دو منفی تین ایکس جمع دو چوبیس ویسے کا ویسے ایکس کی قوت دو ویسے کا ویسے منفی تین ایکس کو ہم لکھ سکتے ہیں منفی دو ایکس منفی ایکس اور جمع دو ویسے کا ویسے چوبیس پہلی دو رقموں سے ہم ایکس مشترک لیں تو یہ ہو جائے گا ایکس ضرب ایکس منفی دو اور دوسری دو رقموں سے منفی ایک مشترک لیں تو باقی رہ جائے گا ایکس منفی دو چوبیس ویسے کا ویسے ایکس منفی دو دونوں رقموں میں موجود ہے ہم ایکس منفی دو مشترک لیں گے ایکس منفی دو مشترک لیں گے تو باقی رہ جائے گا ایکس منفی ایک کیونکہ ہم نے دونوں جملوں کا عادی آزم معلوم کرنا ہے لہٰذا ہم دونوں جملوں کے اجزائے ضربی میں مشترک اجزائے ضربی دیکھیں گے پہلے جملے کے جزوے ضربی ہیں اٹھارہ ایکس ایکس منفی آٹھ اور ایکس منفی ایک جبکہ دوسرے جملے کے جزوے ضربی ہیں چوبیس ایکس منفی دو اور ایکس منفی ایک ہم نے عادی آزم معلوم کرنا ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے اٹھارہ اور چوبیس کی بھی تجزی کریں گے اٹھارہ کی تجزی کریں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ دو ضرب تین ضرب تین جبکہ اگر ہم چوبیس کی تجزی کریں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دو ضرب دو ضرب دو ضرب تین یون اس کے علاوہ باقی ہم دوسرے جزوے ضربی جیسے کہ ایکس منفی آٹھ وہ بھی لکھ دیں گے اور ایکس منفی ایک بھی لکھ دیں گے اسی طرح یہاں بھی ہم ایکس منفی دو اور ایکس منفی ایک لکھ دیں گے اب ہم ان کا عادی آزم معلوم کریں گے عادی آزم مشترک جملوں کا حاصل زرب ہوتا ہے یہاں پر ایکس منفی ایک اور یہاں پر ایکس منفی ایک مشترک ہے اسی طرح یہاں پر دو اور یہاں پر دو مشترک ہے اسی طرح ایک بار یہاں پر تین اور ایک بار یہاں پر تین مشترک ہے یعنی آدھ آزم یہاں پر اب برابر ہوگا دو ضرب تین ضرب ایکس منفی ایک کے اور دو ضرب تین ہمیں پتا ہے کہ چھے کے برابر ہوتا ہے لہٰذا آدھ آزم ہوگا چھے ضرب ایکس منفی ایک سوال دو کا پانچ مانجز جس میں پہلا جملہ ہے چھتیس ضرب تین ایکس کی قوت چار جمع پانچ ایکس کی قوت تین منفی دو ایکس کی قوت دو اور دوسرا جملہ ہے چون ضرب ستائیس ایکس کی قوت چار منفی ایکس دونوں جملوں کی تجزی کریں گے سب سے پہلے پہلا جملہ لکھتے ہیں چھتیس ضرب تین ایکس کی قوت چار جمع پانچ ایکس کی قوت تین منفی دو ایکس کی قوت دو ایکس کی قوت دو مشترک لیں گے تو یہ ہو جائے گا چھتیس ایکس کی قوت دو اور باقی جملہ ہوگا تین ایکس کی قوت دو جمع پانچ ایکس منفی دو اب ہم در زیل جملے کی تجزی کریں گے چھتیس ایکس کی قوت دو ویسے کا ویسے لکھا جائے گا تین ایکس کی قوت دو بھی ویسے کا ویسے جبکہ پانچ ایکس کو ہم لکھ سکتے ہیں چھ ایکس منفی ایکس اور منفی دو ویسے کا ویسے چھتیس ایکس کی قوت دو پہلی دو رقموں سے ہم تین ایکس مشترک لے سکتے ہیں تین ایکس مشترک لیں تو باقی رہ جاتا ہے ایکس جمع دو دوسری دو رقموں سے ہم منفی ایک مشترک لیتے ہیں منفی ایک مشترک لیں گے تو باقی رہ جائے گا ایکس جمع دو چھتیس ایکس کی قوت دو ایکس جمع دو دونوں جملوں میں ہے ایکس جمعہ دو دونوں رقموں میں ہے مشترک لیں گے ایکس جمعہ دو مشترک لینے سے باقی رہ جاتا ہے تین ایکس منفی ایک یوں ہم نے پہلے جملے کو اجزائے ضربی کے حاصل ضرب میں لکھا اس کے بعد دوسرا جملہ ہے چہون ضرب ستائیس ایکس کی قوت چار منفی ایک منفی ایکس در زیر جملے سے ایکس مشترک لیا جا سکتا ہے اگر ہم ایکس مشترک لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا چون ایکس اور باقی رہ جاتا ہے ستائیس ایکس کی قوت تین منفی ایک چون ایکس ویسے کا ویسے ستائیس ایکس کی قوت تین کو ہم لکھ سکتے ہیں تین ایکس اور اس سب کی قوت تین اور منفی ایک ایک کو ہم ایک کی قوت تین لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا ہم تجزی کرنے کی گھر سے کر رہے ہیں یوں یہاں پہ ہم الجبری کلیہ کا استعمال کریں گے اور الجبری کلیہ اے کی قوت تین منفی بی کی قوت تین برابر ہے اے منفی بی اے کی قوت دو جمع اے بی جمع بی کی قوت دو چون ایکس ویسے کا ویسے الجبری کلیہ کے مطابق اس کو ہم لکھ سکیں گے تین ایکس منفی ایک اور نو ایکس کی قوت دو جمع تین ایکس جمع ایک یوں ہم نے دوسرے جملے کو اجزائے ضربی کی حاصل ضرب میں لکھا عادی آزم معلوم کرنے کے لئے ہم مشترک اجزائے ضربی دیکھتے ہوتے ہیں پہلے جملے کے اجزائے ضربی درزیل ہیں لیکن یہاں پر ہمیں چھتیس کی بھی تجزی کرنی ہوگی اگر ہم چھتیس کی تجزی کریں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دو ضرب دو ضرب تین ضرب تین اور اسی طرح ہم باقی اجزائے ضربی ویسے کے ویسے رہیں گے اسی طرح دوسرے جملے میں بھی ہمیں چوون کی تجزی کرنی ہوگی جس کو ہم لکھ سکتے ہیں دو ضرب تین ضرب تین ضرب تین اور باقی کے اجزائے ضربی کو ہم ویسے کا ویسے دکھیں گے لہذا یہاں پر اس کو ہم پہلا جملہ اور اس کو دوسرا جملہ کہتے ہیں ان دونوں میں سے ہم مشترک اجزائے ضربی کا حاصل اجزائے ضرب دیں گے اور وہی ہمارا عادی آزم ہوگا یعنی عادی آزم برابر ہوگا دونوں جملوں میں موجود مشترک اجزائے ضربی کا حاصل اجزائے ضرب ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ تین ایکس منفی ایک دونوں جملوں میں موجود ہے لہذا ایک بار ہم تین ایکس منفی ایک لے لیں گے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو یہاں پر بھی موجود ہے یہاں بھی موجود ہے ایک بار ہم دو لے لیں گے اسی طرح تین یہاں پر بھی موجود ہے اور تین یہاں پر بھی موجود ہے ایک بار تین لے لیں گے اسی طرح ایک بار پھر ہم گوھر کریں تو تین یہاں بھی موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے لہذا ایک بار اور تین لے لیں گے اس کے بعد ہم یہاں دیکھیں تو ایکس کی قوت دو ہے اور یہاں پر ایکس ہے لہذا ایک ایکس ہمارے پاس مشترک آ جائے گا دو ضرب تین ضرب تین یہ ہو جائے گا اٹھارہ اور اس ایکس کو بھی ہم پہلے لکھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا اٹھارہ ایکس ضرب تین ایکس منفی ایک اور یہی آدھی آزم ہے سوال تین مندرجہ زیل کا بزریا تقسیم آدھی آزم معلوم کریں سوال تین کا پہلا جز جس میں ہمارے پاس دو جملے دیئے گئے ہیں پہلا جملہ ہے ایکس کی قوت تین جمع تین ایکس کی قوت دو منفی سولہ ایکس جمع بارہ اور دوسرا جملہ ہے ایکس کی قوت تین جمع ایکس کی قوت دو منفی دس ایکس جمع آٹھ ایک جملے کو دوسرے جملے پر تقسیم کرنا ہے ایسا جملہ جس میں ایکس کی بڑی قوت دوسرے جملے کی نسبت زیادہ ہو اس پر ہم چھوٹی کیمت والے جملے کو تقسیم کرتے ہیں یہاں پر دونوں جملوں میں ایکس کی بڑی قوت تین ہے لہٰذا کسی بھی جملے کو دوسرے پر تقسیم کیا جا سکتا ہے یہاں پر ہم پہلے جملے کو دوسرے جملے پر تقسیم کر لیتے ہیں پہلا جملہ ہے ایکس کی قوت تین جماعتین ایکس کی قوت دو منفی سولہ ایکس جماع بارہ جبکہ دوسرا جملہ یہاں پر تقسیم کنندہ ہے اور وہ ہے ایکس کی قوت تین جماع ایکس کی قوت دو منفی دس ایکس جماع آٹ ہم نے تقسیم کنندہ میں پہلی رقم اور جس جملے پر ہم تقسیم کر رہے ہیں اس کی پہلی رقم کو برابر بنانا ہوتا ہے یعنی کہ تقسیم کنندہ کو ایسے عدد سے ضرب دینی ہوتی ہے کہ اس کی پہلی رقم دوسرے جملے کی پہلی رقم کے برابر آ جائے جبکہ یہاں پر پہلے سے ہی دونوں رقمیں برابر ہیں یعنی کہ دونوں جملوں میں پہلی رقم ایکس کی قوت تین ہے جہازہ تقسیم کنندہ کو ہم ایک سے ضرب دیں گے چونکہ ایک سے ضرب دینے سے کسی بھی رقم میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایکس کی قوت تین کو جب ہم ایک سے ضرب دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی طرح ایکس کی قوت دو جب ایک سے ضرب ہوگا تو ایکس کی قوت دو جواب ہوگا منفی دس ایکس ضرب ایک منفی دس ایکس اور آٹھ ضرب ایک آٹھ اس کے بعد ہم تقسیم کے عمل میں تفریق کرتے ہوتے ہیں تفریق کرنے سے علامات تبدیل ہوں گی یہ منفی ہو جائے گا یہ بھی منفی یہ جمع اور یہ منفی جمع ایکس کی قوت تین اور منفی ایکس کی قوت تین تنسیق ہو جائیں گے یوں تین ایکس کی قوت دو منفی ایکس کی قوت دو یہ ہو جائے گا دو ایکس کی قوت دو منفی سولہ ایکس جمع دس ایکس یہ ہو جائے گا منفی چھے ایکس بارہ منفی آٹھ یہ ہو جائے گا چار باقی جملے میں سے ہم دو مشترک لے سکتے ہیں اگر دو مشترک لیں گے تو باقی رہے گا ایکس کی قوت دو منفی تین ایکس جمع دو دو کو نظر انداز کر کے ہم درز ایک جملے کا موازنہ پہلے تقسیم کنندہ کے ساتھ کریں گے یہاں پہ ایکس کی قوت سب سے بڑی تقسیم کنندہ میں ہے جبکہ یہاں پہ ایکس کی بڑی قوت دو ہے لہٰذا ایکس کی بڑی قوت دو ہونے کے ناتے یہ جملہ پھر سے تقسیم کنندہ ہوگا اور پہلے والے تقسیم کنندہ پر تقسیم کریں گے یوں تقسیم کی علامت کے اندر ہم پہلے والا تقسیم کنندہ لکھیں گے اور پہلے والا تقسیم کنندہ ہے ایکس کی قوت تین جمع ایکس کی قوت دو منفی دس ایکس جمع آٹھ اور اب یہاں پر تقسیم کنندہ ہوگا ایکس کی قوت دو منفی تین ایکس جمع دو پہلی رقم یہاں پہ ایکس کی قوت تین ہے جبکہ تقسیم کنندہ میں پہلی رقم ایکس کی قوت دو ہے لہٰذا ایک جیسا بنانے کے لئے تقسیم کنندہ کو ایکس سے ضرب دیں گے ایکس سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا ایکس کی قوت تین منفی تین ایکس کی قوت دو جمع دو ایکس اس کے بعد ہم تفریق کریں گے تفریق کرنے سے علامات تبدیل ہو جائیں گی علامات تبدیل ہوں گی تو پہلی دو رقمیں تنسیق ہو جائیں گی ایکس کی قوت دو جمع تین ایکس کی قوت دو یہ ہو جائے گا چار ایکس کی قوت دو منفی دس ایکس منفی دو ایکس یہ ہو جائے گا منفی بارہ ایکس اور جمع آٹھ ویسے کا ویسے پھر سے ہم باقی میں موجود جملے کا موازنہ تقسیم گلندہ سے کریں گے دونوں میں ایکس کی بڑی سے بڑی قوت دو ہے لہذا کسی کو دوسرے جملے پر تقسیم کیا جا سکتا ہے یہاں پر ہم باقی کو پھر سے درزیل تقسیم گلندہ پر تقسیم کرتے ہیں یہاں پر پہلی رقم چار ایکس کی قوت دو ہے جبکہ تقسیم گلندہ میں پہلی رقم ایکس کی قوت دو ہے ایک جیسا بنانے کے لئے تقسیم گلندہ کو ہم چار سے ضرب دیں گے اور اوپر جمع چار لکھیں گے تقسیم گلندہ کو چار سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا چار ایکس کی قوت دو منفی تین ایکس جب چار سے ضرب ہوگا تو یہ ہو جائے گا منفی بارہ ایکس اور دو جب چار سے ضرب ہوگا تو یہ ہو جائے گا آٹھ اس کے بعد علامات تبدیل ہوں گی علامات تبدیل ہوں گی تو تینوں رقمیں تنسیق ہو جائیں گی کیونکہ تینوں رکھنے ایک جمع اور دوسری منفی کے ساتھ ہیں لہذا جواب ہوگا صفر یوندر زیل وہ جملہ ہے جس پر باقی صفر آیا ہے لہذا یہاں پر آدھ آزم یہی جملہ ہوگا یعنی آدھ آزم یہاں پر ہے ایکس کی قوت دو منفی تین ایکس جمع دو عظیر طلبہ و طالبات اس سبق میں ہم نے مشک 6.1 کا سوال دو کا چوتھا اور پانچویں جز اور سوال تین حل کیا امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ